سرما شلیم میری بھی ہے کہ لاشٹ ایمیزوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں فروہ سارا کے بچے کو برداشت نہیں کرے گی اور اسے ماننے کے طرح طرح کے پلانز بنائے گی کہ میں سارا کے بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی لیکن وہ اس میں ناکام رہے گی اور اپنے ہی بچے کو کھو بیٹھے گی یہ در فواد کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے کہ فروہ سارا کے بچے کو ختم کرنا چاہتی تھی اور اپنے ہی بچے کو کھو بیٹھی اور فواد فروہ کو غصے میں کہتے ہیں فروہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم ایسی نکلو گی سارا نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس نے اپنی تمام خوشیاں تمہیں دی اپنا شہر تمہیں دیا اس کے باوجود اگر اللہ نے سارا کو اتنے عرصے کے بعد خوشید دی ہے تو تم اسے بھی چھین لینا چاہتی تھی اب میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا اس پر فروہ بہت زیادہ مافیا مانگتی ہے امہ چان اور مالیا بھی کہتی ہیں نہیں فواد اب ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے اب تمہیں اسے چھوڑنا ہی ہوگا اس پر فروہ فواد کے پاؤں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے پلیز فواد مجھے لازٹ ٹائم ماف کر دیں میں سارا سے بھی مافی مانگ لوں گی اس پر فواد کہتا ہے نہیں فروہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے فواد فروہ کو تعلق دیتا ہے اور گھر سے نکال دیتا ہے ادھر فروہ جب اپنے گھر میں واپس جاتی ہے اور سلمان فروہ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے فروہ آپ کے لئے اب اس گھر میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے ہم آپ کو نہیں رکھنا چاہتے اس پر فروہ سلمان سے کہتی ہے پلیز سلمان مجھے ماف کر دو اس گھر میں مجھے رہنے کے لئے تھوڑی سی جگہ دے دو اس پر سلمان کہتا ہے نہیں آپی آپ کے لئے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو اپنی زندگی اپنا بچہ اور اپنا شوہر پیارا نہیں تھا آپ کو صرف اور صرف پیسہ چاہیے تھا اب دیکھیں ذرا آپ آپ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی ہیں نہ تو آپ کا بچہ آپ کے پاس ہے نہ شوہر اور نہ ہی پیسہ جائدات اس پر فروہ سلمان کے سامنے ہار جوڑتی ہے اور کہتی ہے پلیز سلمان ایسی باتیں مت کرو اس پر سلمان کہتا ہے اس گھر میں جو بھی تمہارا حصہ بنے گا میں تمہیں دے دوں گا لیکن اب میں تمہیں اس گھر میں رکھنا نہیں چاہتا اس پر سلمان بھی فروہ کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دے گا ادھر امہ چاند سارا کے بچے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور فواد سے کہتی ہے پلیز فواد مجھے معاف کر دو اگر میں کچھ حرصہ انتظار کر لیتی تو ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جاتی لیکن میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تمہاری دوسری شادی کروا کر اور سارا کی محبت کو ابھی دعو پر لگا دیا اس پر فواد کہتا ہے امہ چاند آپ پرانی ساری باتیں کیوں نہیں بھول جاتی پلیز امہ چاند اب آپ پرانی ساری باتیں بھول جائیں اس پر امہ چاند کہتی ہے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اب میری یہی خواہش ہے کہ ساؤد بیک بار اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر پاکستان واپس آ جائے تو میں سکون سے مر سکوں گی آج ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی آج میں بہت زیادہ خوش ہوں